نوشکار دوستو میں سمتی شباستوور انڈیا میں آپ کا سپاگت کرتی ہوں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھیلے جانے والی تیسٹے اور چوتھے ٹیسٹ کے لئے بھارتی ٹیم احمد آباد پہنچ گئی ہے دونوں ٹیموں کے بھی چار ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا تیسرا مقابلہ چوبیس فروری سے یہاں کی سردار پٹیل موٹیرہ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا بھارت اور انگلینڈ کے بیچ چار میچ کی ٹیسٹ سیریز کا تیسرا مقابلہ احمد آباد کے موٹیرہ اسٹیڈیم میں کھیلا جانا ہے درشپوں کے بیٹھنے کی کیپیسیٹی کے حساب سے یہ دنیا کا سب سے بڑا اسٹیڈیم ہے اور بھارت انگلینڈ کے بیچ یہاں پہلا انٹرنیشنل میچ کھیلا جائے گا تیسرے ٹیسٹ کے لئے دونوں ٹیمیں احمد آباد پہنچ چکی ہیں بتادے کروکیٹ کیپر کے روح میں ہوا میں سپائیڈر مین کی طرح گوتے لگاتے ہوئے رشپ پندھ کو تو کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا لیکن اس بار وہ جیم میں اس انداز میں نظر آئے ہیں ان کا فنی ویڈیو ساتھی کرکیٹر واشنگٹن سندر نے اپنے ٹریکٹر اکاؤنٹ پر شیئر کیا ہے ویڈیو میں پندھ سپائیڈر مین کی طرح جیم کے فلور پر چلتے دکھ رہے ہیں رشپ پندھ کا یہ مجدار ویڈیو سوشل میڈیا پہ کافی تیجی سے وائرل ہو رہا ہے فینس اس پوشٹ کو خوب پسند کر رہے ہیں اور جم کر اپنی پرتکلیاں بھی دے رہے ہیں بتادے سیریز کا تیسا ٹیسٹ میں چوبیس پھروری سے احمدہ باتی موٹی رہ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا ٹیسٹ کے بعد بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پانچ میچوں کی ٹی ٹوینٹی اور تین میچوں کی ونڈے سیریز کھیلی جائے گی تیس فرسی رشپ پندھ سمیں شاندار لیہ میں ہیں اور سٹیڈیا دورے پر بھارت کو ٹیسٹ سیریز میں دو ایک سے جیت دلانے میں اہم بھومی کا نبھا چکے پندھ اب گھر میں انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں دھماکے دار پدرشن کر رہے ہیں بھلے کے ساتھ ساتھ پندھ وکٹ کیپنگ میں بھی کمال دکھا رہے ہیں بتادے بھارت اور انگلینڈ کے بیچ چار میچوں کی ٹیسٹ سیریز کا تیسرا مقابلہ دے نائٹ ٹیسٹ کے روپ میں پنک بول سے اہمدہ بات کے موٹی رائے شٹیڈیا میں چوبیس فروری سے کھیلا جائے گا پھلال چار میچوں کی ٹیسٹ سیریز ایک ایک سے برابر ہے سباتی دو ٹیسٹ چینے میں کھیلے گئے تھے پہلا میچ انگلینڈ نے دو سو ستائیس رن سے تو دوسرا ٹیسٹ میجبان بھارت نے تین سو سترہ رن کے ریکارڈ اندر سے جیتا تھا یہ ٹیم انڈیا کی رنوں کے لحاظ سے انگلینڈ پر سب سے بڑی جیت تھی وہ لیکنی ہے کہ بی سی سیائی نے بیتے بدوار کو انگلینڈ کے خلاف آخری دو ٹیسٹ میچ کے لیے سترہ سدہ سے یہ ٹیم کی گھوشنا کر دی ٹیم میں کوئی خاص بدلاؤں نہیں کیا گیا ہے فیلال کے لیے خبروں میں تہی تمام اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں پن انڈیا